بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام کیسر ہے آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس میں ہم لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر قسم کے ویزاس کے حوالے سے ہماری انفرمیشن آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ملتی ہے ٹرانزٹ ہو یا امیگریشن ہو یا ٹورسٹ ہو یا وزٹ ہو جو کچھ بھی ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ویزاس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں اور جو بھی اپ ڈیٹ نیوز آ رہی ہوتی کسی کنٹری سے جو ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے اور پرمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کو خبر دی بھی جائے اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کے دوست آپ کی فیملی میمبرز تو وہ اٹھا لیں تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو موٹیویٹ بھی کریں ایجوکیٹ بھی کریں اور آپ کو اسسٹ بھی کریں کوئی بھی صورت میں آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور خود بھی کر سکتے ہیں جس کو ہم فری ویزا کنٹریز کہتے ہیں یا ویزا آن آرائیول کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا ویزا فری کنٹری یا ای ٹی ایز یا پھر آپ کہیں کہ ویزا آن آرائیول یہ وہ کنڈیشنز ہیں جہاں پر اس سپیسیفک ملک کو اس ملک میں جانے کے لیے ویزی کی ضرورت ہے ہی نہیں تو بہت سارے سالے سے آتے ہیں اور ایسے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے آپ ہمیں کہیں پر بھی بھیج دیں تو ہم نے آپ کو مطلب ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کام بھیجنا ہے تو یہ تو ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام تو اگر کوئی کہیں جانا چاہتا ہے تو اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس کے پر بات کر سکتے ہیں ہم لوگ اور اچھا ہے کہ آپ چینل پر جوڑے رہے ہیں سبسکرائب پر رکھیں اور آپ کو انہیں نوالچ بلتی رہے لیکن کیا پاکستان کے لیے کوئی ایسے ممالک موجود ہیں جو ویزا کی ڈیمانڈ نہیں رکھتے یا ایڈوانس ویزا کی ڈیمانڈ نہیں رکھتے یعنی کہ جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو ویزا نہیں چاہیے ایسے کوئی ملک ہمارے پاس ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دنیا بھر سے کمپیر کریں گے تو ہمارا ملک ان میں تو نہیں آتا جو بہت زیادہ بڑی بڑی آفر کر رہے ہوں بہت زیادہ ممالک ہمیں آفر کر رہے ہوں لیکن ضرور ایسے ممالک کی لسٹ موجود ہے اور ایسے ممالک کی تعداد اب ہمارے پاس ہے 37 37 ملک دنیا میں ایسے ہیں جو آپ کو یا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ویزا لے ہی نہ آپ کو ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ اپنے ملک سے نہ ہمارے ملک میں آکے اور آپ سیدھا انٹری کر جائیں کچھ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں ائرپورٹ پہ ہمارے اتر جائیں تو آپ کی انٹری تو گارنٹیڈ ہوگی لیکن آپ کچھ ویزا کی جو فیس ہماری ہے وہ آپ سن کے ہی آئے ہوں گے وہ ہمیں دے دیجئے گا اب وہ 3000 ہے 5000 ہے 8000 ہے جو ہوئی تیہ ہے وہ آپ دے دیجئے گا ہم آپ کو انٹری ضرور دے دیں گے لیکن ہمیں فیس پہنچ کے دیجئے گا ہم وہاں پر آپ کو ویزا نہیں دے رہے تو آپ آن ارائیول آئیں گے اب میں آپ کو اس ویڈیو میں پہلے تو وہ بتا دوں کی جو ڈیٹیل آپ جاننا چاہ رہے ہیں میں سپسے زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا میں آپ کو لنک دے دوں گا اور لنک کو ڈسکرپس میں شیئر کر دوں گا اور سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا زبانی بھی کہہ دوں گا کسی بھی طریقے سے آپ اسے کھول سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے باقی ڈیٹیل پڑھنے کیلئے تو آپ کھول لیں گے تو میں آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے چیک کیسے کرنا ہے اور پھر آخری میں بتاؤں گا کہ آپ نے جانے سے پہلے ان کنٹریز میں جانے سے پہلے کیا میجرز لینے ہیں کیا کام کرنے ہیں کہ آپ کو جانے میں پرابلم نہ پیش آئے اب چلتے ہیں ہم کمپیوٹر سکرین کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اس ویب سائٹ کے نام ہے پاسپورٹ انڈکس ڈاٹ او آر جی ٹھیک ہے نام آسان ہے اور سکرین پر لکھا ہوا ہے آپ یہاں سے بھی کوپی کر سکتے ہیں بعض اوقات میں لنک ڈالنا بھول جاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تو تھا ڈالا نہیں تو ایڈٹنگ کا ٹائم پیسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ نہ ڈال سکیں اس کے اوپر تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاسپورٹ انڈکس ڈاٹ او آر جی اب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے رینگ کے اوپر رینگ پر کلک کیجئے رینگ کے بعد آپ کلک کیجئے گلوبل کے اوپر گلوبل کے اوپر آکے آپ یہ جو کڈریز ہیں یہ ساری جیتی بھی فری کڈریز آفر ہو رہی ہیں وہ لکھی نہیں ہے ظاہر بات ہے میں نے کہا کہ ہمارا رینگ اچھا نہیں ہے میں بات کروں گا اس کے اوپر کی کیوں اچھا نہیں ہے لیکن میں نے کہا سینتیس ملک جو ہے وہ آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں اور یہ ہے پاکستان اور یہ ہے آپ کے 37 ملک جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزا فری کنٹریز 6 ہیں یعنی کہ ان موالک میں جانے کے لیے آپ کو ویزا کٹائی طور پر درکار ہی نہیں ہے اور ویزا آن آرائیول جو ہیں وہ ہیں 31 اس طریقے سے 37 کنٹریز بن جاتی ہیں ہم پاکستان کے اوپر کلک کریں گے اور کمپیر کریں گے جب آپ کلک کریں گے اور کمپیر کریں گے تو یہاں پر آپ کو ان کنٹریز سے سامنے ڈیٹیل آ جائے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں گرین، بلو، یلو اور یہ جو آپ کا ریڈ ہے کہ وہاں پر جہاں پر پابندی ہے وہاں پر لکھا ہوگا کہ بین لگا ہوا ہے وہ ہمارے لیے نہیں وہ کنٹریوں نے کامی بند کیا ہوا ہے کنٹریز نے اس کے علاوہ ویزا آن آرائیول فور 45 ڈیز جیسے کمروس ہے اس لیے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزا فری کنٹری فور 180 ڈیز ڈومینیکا تو یہ آپ تمام ڈیٹیل یہاں سے لے لیں گے اور ان کنٹریز میں 37 کی جو معلومات ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو 37 کنٹریز کے اندر پوری ڈیٹیل دی رہی ہے یہاں سے تو آپ نکال لیں گے کہ یہ کنٹری بلکلی فری ہے یا اس کے اندر ویزا آن آرائیول ہے تو اب آپ آجائیے کنڈیشن کے اوپر جو کنڈیشن ہے یہ میں آپ کو 101 پرسنٹ نہیں دے سکتا اس کے اندر آپ اس کو 95 پرسنٹ 99 پرسنٹ رکھ لیں کیونکہ مختلف کیسز کے اندر مختلف بات ہو سکتی ہے ایکزیمپلز بھی سیٹ ہوتی ہیں کچھ اور کچھ لوگ جھوڑ بھی کہتے ہیں تو وہ تمام باتوں کو سامنے رکھتے بات کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی جائیں گے تو آپ نے جو موجودہ وقت ہے اس کے مطابق فریش انفرمیشن لینی ہے اپنی ائرلائن سے اپنی ٹریبل جنٹ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں لیٹس سے کتر جانا ہے کتر آپ کے لیے کیا ہے آن آرائیول اب اگر آن آرائیول ہے تو ویزا آن آرائیول کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جاتے ہوئے آپ وہ کتر کے ویزا نہیں چاہیے اگر نہیں چاہیے تو جہاں جہاں پر بھی نہیں چاہیے میں ملا کے بات کر رہا ہوں آپ سب سے پہلے کنفرم کریں گے ائرلائن سے یا اس انفری کی ویب سائٹ سے یا کسی بھی طریقے سے ایمبیسی سے یا ٹریبل جنٹ سے کہ مجھے کونسی ویکسین چاہیے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو فائزر چاہیے میڈرانا چاہیے آپ کو یہ چاہیے وہ چاہیے وہ بات ہو جائے گی اگر 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 دو دو چاہیے یا سنگل دو چاہیے اور اس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہو چاہیے یہ تمام بات ہو جائے گی اور اگر آپ نے کوئی اور لگائی بھی ہے تو اس کے بعد بوسٹر دو چاہیے کہ نہیں چاہیے اگر چاہیے تو پھر اس کے اندر آپ کو سنگل دو چاہیے دبل دو چاہیے اور وہ کتنے عرصے کے بعد ٹریول کر سکتا ہے یہ تمام معلومات آپ کو کنٹری وائز کرنی ہیں آپ چونکہ 37 کنٹریز ہیں تو میں یہاں پر 37 کو باری باری نہیں کر سکتا ہوں اس لیے میں اس چیز کو روک دیتا ہوں میں نے کہا کہ آپ نے جہاں جانا ہو اس ایک کنٹری کے بارے میں آپ الگ سے اکیلے سے معلوم کر سکتے ہیں اپنے ٹریول جنٹ سے معلوم کر لیجیگا آپ کو وہ انفارم کر دیں گے ایک تو ہو گیا یہ کہ آپ کو غلطی نہیں کرنی یہ نہ ہو کہ آپ اپنا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ بھی سر نے کہا تھا ٹکٹ لے لو چلے جاؤ ٹکٹ لے لے اور بعد میں آپ کو یاد ہے کہ شام کو میں نے فائزر لگائی ہے اور مجھے ٹریول کرنے نہیں دے رہے تو صرف لگانا مقصد نہیں ہے سیٹیفیکٹ نکالنا مقصد نہیں ہے اس کے بعد کی کنڈیشنز کو بھی پڑھنا ضروری ہے کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس ویکسین کو یا اس بوسٹر ڈوز کو تو ائرلائن کیا بول رہی ہے اس کی ویب سیٹ کیا بول رہی ہے یہ معلومات کرنا ضروری ہے پھر ہوتل بکنگ کی ضرورت ہوتی ہے اب ہوتل بکنگ کی ضرورت دو قسم کی ہے ایک open ہے یعنی کہ آپ کہیں سے یور بک کر لیں آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہونی چاہیے ایک یہ ہے ایک یہ ہے آپ کی ہوتل بکنگ ہماری کنٹری سے لیٹر ہیڈ کے اوپر ہونی چاہیے یا وہ بولیں کہ آپ کی ہوتل بکنگ ہماری فلان ویب سائٹ سے ہونی چاہیے تو اگر ایسی کوئی شرط ہے تو پھر آپ کو وہ شرط پوری کرنی پڑے گی اور یہ شرط میں نے کہا کہ سینتیس ملک ہیں سینتیس ملکوں کی سینتیس الگ الگ باتیں ہوں گی ایک ساتھ شرط کو تینی کر سکتے ہاں البتہ ٹکٹ کی بات کریں گے تو کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے جانے کا بھی آنے کا بھی اب اس کے اندر وہ ریفنڈیبل ہے یا نہیں ہے چینجیبل ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن آپ کے پاس آنے کا اور جانے کا کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے اب یہ ہوتا کیا ہے یہ جو تمام جیسے ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے بتایا اور جو میں نے نہیں بتایا یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی کہلاتے ہیں اس کو آپ نے جب یہ کھٹی کیا تو آپ کو بس بھیجا تو نہیں ہے لیکن آپ کو بس کیا ہے ٹریبل پلان مان لیجئے ٹریبل پلان ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس آپ کے پاس ایکومنڈیشن کی اتھینٹیکیشن ہے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے آپ کے پاس وہاں کا کوئی اگر ہوتل ہے تو نمبر بھی ہوگا ایڈریس بھی ہوگا یہ تمام چیزیں بھی آگئیں تو جب آپ اپنے شہر کے ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ سے پوچھے گا ایف آئیے والا کہ ہاں جی کیا کا پروگرام ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی فر ایزامپل تک کتر کا تو کتر کا ویزہ نہیں ہے نا تو پھر آپ کو کیا چیزیں دکھانے پڑیں گی یہ تمام چیزیں دکھانے پڑیں گی کہ جو آپ کو اس وقت ضرورت ہوگی ویکسنیشن دکھاؤ ویکسنیشن کارٹ دکھاؤ سرٹیفیکٹ دکھاؤ اس کو کتنا عرصہ ہوگا دکھاؤ ٹکٹ دکھاؤ ہوتل اکومیڈیشن دکھاؤ ویزہ نہیں ہے نا باقی تمام چیزیں کو پوری کرنی ہیں آپ کو اور پاسپورٹ بھی کم از کم سات مہینے ویلیٹ ہونا چاہیے یہ ہے یہاں سے جانے کی بات اب جب پہن جاؤ گے تو چھے کنٹریز تو وہ ہیں نا جو فری ہیں تو وہاں تو آپ کو وہ ٹھپا لگا کے نکال دیں گے لیکن جو کنٹریز فری ہیں وہاں پر بھی جو فری نہیں ہیں وہاں پر بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں آ گئے ہو کہاں رہو گے کتنے دن رہو گے کب تک رہو گے اب اگر اس نے کہا ہے کہ ایک سو بیزن کا ویزا مل سکتا ہے یا نوی دن کا ویزا مل سکتا ہے مینز کہ آپ وہاں پر ایک سو بیزن رہے بھی سکتے ہو ہو سکتا ہے آپ کو وہ بولے کہ رہو ٹھیک ہے نا آپ کی مرضی ہے یا ایز پر ٹکٹ رہو یا پھر آپ کو وہ کہیں کہ جی یو کن سٹے فور ٹین ڈیز آن لی کیونکہ ویزے کی الگ معاملات ہوتے ہیں اور جو اس کی لیمیٹیشن ہے جو ویزا آفیسر دیکھتا ہے مطلب فور ایزمپل اس نے کہا کہ کتنا رہنا ہے آپ نے کہا کہ جی میں رہنے آیا ہوں یہاں پر کوئی ایک مہینے کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس نے جب دیکھا تو آپ کے پاس پیسے ہی جیب سے نکل نکل نہیں رہے کیونکہ ایک پیسے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کیش بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کیش اب پاؤنٹ ہو اب وہ کتنے وہ مانگ رہے ہیں جیسا ہرہ پانچ ہزار ریال کوئی مانگتا ہے پانچ ہزار درہم مانگتا ہے وہ ہونے چاہیے اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو ہزار ڈالر ہونے چاہیے یا پاس تین ہزار ڈالر ہونے چاہیے یا پانچ ہزار ڈالر ہونے چاہیے یا ایک ہزار ڈالر ہونے چاہیے تو وہ کوئی اماؤنٹ آپ کے جیب میں ہونی چاہیے اب اگر آپ کے جیب میں ہے سو ڈالر ٹھیک ہے نا اور آپ کہاں اتر گئے ہو وہاں اتر گئے ہو تو وہ ضروری نہیں یا تو آپ کی وہ انٹری بھی کینسل کر سکتے ہیں کیا سو ڈالر میں تو یہ نہیں افورڈ کر سکتا ایک مہینے کا ٹرکٹ لے کر آیا ہوئے تو سو ڈالر میں کیا کر سکتا ہے یہ تو دماغ نے کام کیا کہ نہیں یار اس کو رینے نہیں چاہیے یہاں پر تو وہ آپ کو واپس بھیج دے اب وہ آپ نے کہا ویزا ہی فری تھا وہ اپنی بات ٹھیک ہے لیکن آپ ایسی کنڈیشن ایک ٹوریسٹ جو ایک مہینے کے لیکنے جائے گا اس کے پاس ہوتل ہو بھی تو کیا وہ سو ڈالر میں پورا مہینے کھانا کھا سکتا ہے وہ نہیں کھا سکتا کیا وہ ٹریولنگ کر سکتا ہے بس لے سکتا ہے ٹیکس لے سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کی بات میں کوئی گڑھ بڑھ ہے تو اس گڑھ بڑھ کو ختم کرنا آپ کام ہے کچھ باتیں آپ کو آپ کا ٹریول ایجنٹ بتا دے گا کچھ وہ بتانا بھول جائے گا جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا بھی تو مجھے بھی بولتے ہوئے یاد آ رہا ہے کیونکہ یہ کوئی سکرپیٹ ویڈیو تو ہے نہیں تو اس لیے کچھ چیزیں اسی ہوتی ہیں جو ٹریول ایجنٹ نہیں بتا پا رہا ہوتا ہے میں نے پیسو کی بات کرنا بھول گیا یا میں نے آپ سے فلا بات کرنا بھول گیا تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو کومن سینس بھی رکھنا ہے اور کچھ سوال آپ دی کرنے ہیں کہ بھائی بتا دو کوئی پیسو کی ایک سختی ہے کوئی یہ معاملہ ہے کوئی یہ معاملہ ہے تو بھائی سینٹس ملک ہیں اس کو آپ نے کوئی ایک ملک سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ اس کے اندر جاتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹیمز کی پوزیشن کیا ہے ٹکٹ کتنے کا آ رہا ہے اور پھر اس کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں جو آپ کو نیڈ فل ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہیں پھر آپ جا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان ڈیسنیشن کو آپ اپنے حساب سے کور کر سکتے ہیں جہاں جانا ہو آپ لے سکتے ہیں جس شہر میں بھی آپ ہیں اپنے ٹریولنس ترابطہ کریں وہ آپ کو انفارم کر دے گا کہ آج اس کی پوزیشن آپ کے شہر سے فلائٹ کو لے کر کیا ہے اور باقی کاؤسٹنگ کیا ہے ویزا تو ہے نہیں جس کے بارے معلومات آپ کو کیا ہو دیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ